اسلام علیکم خاتلی نظرات میں ہوں اسرار متکسانہ اور آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی کا تو جب نظام کی تبدیلی کی بات آتی ہے تو مختلف چیزیں ہم مختلف چیزیں مختلف لیولز پہ سوچتے رہتے ہیں اور سوچتے ہی یہ ہیں کہ کیسے تبدیلی آئے گی جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہوتے تھے کہ تبدیلی آنے رہے تبدیلی آگئی ہے تو وہ تبدیلی جو ہے وہ کہاں پہ ہے اس کا ذراعہ ہم نے تجزیہ کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیسے تبدیلی آئے گی کس طریقے سے آئے گی اور کیا جو ہم نظام کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں وہ جو آئے گا تو کیا آئے گا وہ نظام کیا ہوگا اچھا اب اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بیکگرام بتا دوں کہ ایک دو ہزار دو میں دو انٹلیکچول سے جن کا نام تھا کافمن اور کرے انہوں نے یہ آرگیو کیا تھا کہ جو ایکنومک گروہ ہے وہ ڈیریکٹلی لنگ کرتی ہے گووننس کے ساتھ جتنی اچھی گووننس ہوگی اتنی ہی ایکنومک گروہ زیادہ ہوگی تو اب اسی کی کنٹینویشن میں ہم اگر آگے بڑھیں تو انہوں نے 1996 اور 2002 میں کا جو ایک پیریڈ ہے اس کو انہوں نے دیکھا کہ ورلڈ گووننس انڈیکیٹرز میں جا کے اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ڈیریکٹلی لنگ کرتی ہے گووننس کے ساتھ جتنی زیادہ اچھی گووننس ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھا آپ کا پر کیپٹا انکم کے ریزلٹس آئیں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک جو ہے اس نے بھی یہی بات کہی کہ گوڈ گووننس جو ہے وہ ڈیریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے آپ کی اکنومک گروت کو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جو نظام ہے اس کی تبدیلی کیسے لائی جائے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے ہم بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ ایک صدارتی نظام کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اس کو انٹڈیوز کروایا جائے کیوں کروایا جائے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ تبدیلی ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج آپ کو بتانا چاہیں گے کہ صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام میں کیا فرق کیا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم آئیں بائیں چاہیں کریں آج آپ کو فیکٹس ان فگرز کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے تو اس پوری صورتحال کے لیے اس کو زیر بحث لانے کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں جناب ڈاکٹر زفر بخاری صاحب تو میں بہت ہی خوش نصیب فیل کروں اپنے آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے صاحب موجود ہیں چکاغو سٹیٹ یونیورسٹری سے ان کا تعلق ہے امریکہ میں ہوتے ہیں بہت بڑا نام ہے بزنس اور انٹرنیشنل بزنس کے والے سے لیکن ان کا تعریف میں خود نہیں کروا سکتا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود تھوڑا سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ جو بات کرنے ہیں وہ ایسے ہی نہیں بات کرنے اس کے پیچھے کتنے سالوں کا ایک تجربہ ہے جس کے پیچھے وہ آپ لے کے آئیں گے اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ ایک بہت ہی authenticated قسم کی گفتگو آپ کریں گے انشاءاللہ thank you very much and over to you شکریہ آپ کا اسرار بسانہ صاحب اور سب سے پہل تو میں آپ کو مورک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا creative آپ نے کام شروع کیا ہے جو میں نے پاکستان کی میڈیا میں ابھی تک نہ دیکھا اور نہ ہمارا پاکستان کا میڈیا اس کی practice کرتا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت آئیڈیا کے ساتھ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ ہم problems کو تو identify کریں گے لیکن جو ہمارا main focus ہوگا وہ ہمارا main focus ہوگا کہ ہم solutions کو کس طریقے سے ہم present کر سکتے ہیں اور میں بھی اپنے طور پر یہ feel کرتا تھا ہمیشہ کہ ہمارے ہیں جب بھی ٹی وی پر intellectuals کی debate ہوں یا politicians کی debate ہوں تو ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر فیچر رچھاڑنے کے برائی کرنے کے لڑنے کے اور کوئی نظر آتا تھا کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا ہر کوئی کہتا ہے کہ نظام بدلنا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اگر اے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں بی پر کیسے جانا ہے یعنی یہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر کیسے جانا ہے اس کی اوپر کوئی بات نہیں کرتا صرف ہم اے پر کھڑے ہوتے ہی کہتے رہتے ہیں کہ نظام تبدیل کرنا ہے نظام تبدیل کرنا ہے تو اس سلسلے میں میں نے کچھ ذاتی طور پر کافی عرصے سے میں پاکستان کی اوپر میں اس کی اوپر لکھ بھی رہا تھا کام بھی کر رہا تھا اور میرا پیشن بھی تھا پاکستان کا تو بیسیکلی جو آپ نے کہا مجھ سے میں یہاں پڑھاتا ہوں شکاگو سٹیٹ یونیورسٹی میں یہ ہماری ایلینوائی گورنمنٹ کی ایک انسٹیوشن ہے یونیورسٹی ہے تو میں ایک طریقے سے سمجھیں کہ سٹیٹ گورنمنٹ کا ایمپلائی بھی ہوں اور یہاں پر میں پروفیسر ہوں انٹرنیشنل بزنس کا اور دوسرے مینجمنٹ اور مارکٹنگ کے میں بزنس کورسز پڑھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پڑھانے کے ساتھ جو ہمیں یونیورسٹی میں ایک اور کام کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیچنگ میں تو ہمیں ایکسل کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے امریکہ بہت کمپیرٹیو سوسائٹی ہے اگر آپ ٹیچنگ میں ایکسل نہیں کریں گے تو آپ کے سٹوئنٹس جو ہیں وہ آپ کی ہر سمیسٹر کے بعد آپ کی ایویلیویشنز کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے تیتیس سار کا سروائیول اس فیلڈ میں تو ہو گیا اس کے بعد جب میں ریسرچ میں گیا جو کہ ایک دوسری ریکوائرمنٹ تھی ہماری یونیورسٹی کی وہ ریسرچ کی یہ تھی کہ ریسرچ میں آپ کو کوئی ایسا ٹاپک لے کر آنا ہے جو کہ میں نے پکپ کیا تھا ایکشن ریسرچ کے طور پر اور اگر ایکشن ریسرچ کو اگر آپ اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہی نکلتا ہے کہ ایک ایسی ریسرچ جو کہ پریکٹیکل ہو تو جب میں نے ایکشن ریسرچ میں جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے اس کو ایسے پریکٹیس لیا تو میں نے بزنس اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا میں نے ایک بزنس ڈیویلپمنٹ کا ایک پورٹفولیو میں نے ڈیویلپ کیا جس میں میں انیشلی میں کنسلٹنگ میں تھا اور اس کے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ جب میں نے اس پیپر کو ایکسپینڈ کیا اور میں نے پریزنٹ کیا یویس ڈیپارمنٹ آف اگریکلچر کو چونکہ میرا جو پہلا کنسپٹ تھا وہ یہ تھا کہ تھرڈ ورل کی ایکنومک ڈیویلپمنٹ میں بہت بڑا رول ہے کمرشلائزیشن آف اگریکلچر کا مجھے پہلا تھا کہ پاکستان ایک اگریکلچر کنٹری ہے اور ہمارا کوئی ڈسٹرک ایسا نہیں ہے جہاں پر کے فروٹس این ویجیٹیبل نہ ہو لیکن ہمارے ہم بہت بڑا بیسٹیج تھا ان چیزوں کا تو اس کے اوپر جب میں نے کام کرنا شروع کیا اور مجھے بہت ساری پروسس ٹکنالوجیز کو سٹیڈی کرنے کا محقبہ ملا تو اللہ تعالی نے مجھے بڑا اچھا چانس دیا کہ دو ہزار پانچ میں مجھے امریکن گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ مجھے سیلیکٹ کیا تقریباً کوئی اٹھارہ انہوں نے لوگ سیلیکٹ کیے تھے پورے امریکہ سے تو اس میں سے میں تھا اور ہمارا سب سے پہلا جو میرا ڈیلگیشن تھا وہ رومینیا کا تھا بیوکاریسٹ کا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تقریباً میں ہر سال میں تقریباً جاتا رہا اور اس طریقے سے میں چائنہ سے لے کے ویٹنام سے لے کے انڈونیشیا اور ادھر پورا میں نے اپنا ایفریکن کانٹینٹ میں تقریباً کوئی دس بارہ کنٹریز اور اس کے بعد ساؤتھ امریکہ میں بھی تقریباً آٹھ کنٹریز کے قریب ہم نے یہ سارا یہ کور کیا اور ایکچولی لاسٹریر مجھے پہلی مرتبہ جانے کے اتفاق ہو رہا تھا نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا تو وہ اب اس سال اگر یہ کھلتا ہے پرڈیمک میں بعد تو یہ ہوگا اور جو تیسری چیز میں نے پھر لائف میں کی وہ یہ تھی کہ ہمیں یونیورسٹی کے طرح ایک سرویس کرنی پڑتی ہے تو چونکہ میں پاکستان سے لاکر کے آیا تھا اور یہاں سے پھر میں نے ایم بی اے کیا پھر میں نے ڈی بی اے کیا جو کہ ڈاکٹر آب بزنس ایڈیسٹریشن کہلاتا ہے یہ پی ایش ڈی کے علاوہ ایک بزنس کی ایک ڈگری ہوتی ہے جس میں کہ آپ پریکٹیکل ریسرچ پر ہی کام کرتے ہیں تو تو وہ بھی ایک میرا ایسا آہ سٹائل وہ پورٹ فولیو تھا جس میں مجھے تھوڑا سا امریکن جو لیگل سسٹم تھا اس کے اندر کام کرنے کا موقع ملا ایز ای نوٹ ایز ای والنٹیر اس کے اندر میرا کوئی یہ نہیں تھا کہ میں وہاں پہ ایمپلائی تھا ایمپلائی تو ظاہر ہے میں چکاگو سٹریٹ کا ہوں لیکن میری پریکٹس بلکل ایسے ہے آپ کے ناظرین کے لیے میں بس ایک جملہ بولوں گا کہ جس طرح سے کوئی ڈاکٹر ہاسپٹل میں سرجریز کرتا ہے اور پھر شام کو جا کے میڈلی کوریج میں پڑھاتا ہے تو میں پڑھاتا بھی تھا اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میں اس میں ایک تھرڈ ورڈ کی اکنومک لگرڈ کی ہم بتانا ہی چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ کا جو بیک گرونڈ ہے وہ بہت ریچ ہے بڑا ڈیورس ہے اور بڑا ریلیمنٹ ہے اب ذرا آ جاتے ہیں جی ہمارے پاکستان کے معاملات کی طرف کہ وہاں پہ پچھلے دنوں سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے جس میں ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ ڈالا ہوئے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خیر کی ڈیبیٹ ہے کہ جو پریزیڈنٹل سسٹم ہے اور پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کیے چل رہی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو تین دفعہ اس طرح ہو چکا ہے اور یہ فیل ہو چکا ہے کوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے پارلیمنٹری سسٹم is the only way to go ahead تو اب ہم نے یہ آج بتانا ہے اس میں ہم نے ریسرچ کی ہے آپ نے بھی اس میں بڑی بڑی مدد کی ہماری کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو بتائیں کہ پریزیڈنٹل سسٹم اور پارلیمنٹری سسٹم میں فرق کیا ہے صرف آئیں بائیں شہر نہ کریں جس طرح لوگ باقی کر رہے ہیں ہم بقاعدہ طور پر ان کو بتائیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ دیکھیں آپ فائدے اس کے کیا ہے اور کیا نقصانہ نہیں بہت بہت شکریہ آپ کو اور میں اس میں آپ کو کمپلیمنٹ دوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے اس کو ارگنائز کیا ہے اس کے اندر مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ خدا ہماری نیت کا فضل ضرور دے گا اور ہمارے بہت سارے لوگوں کو اور خاص طور پر میری ریکویسٹ ہوگی اور میرا میسیج ہوگا اپنے پاکستان کے جوان لوگوں کے ساتھ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ سمجھیں کہ ٹونٹی فائی ٹو پورٹی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ ہے تو میرا میرا جو ٹارگٹ آڈینس ہے سب سے پہلے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے اور اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے ہمارے اپنے بزرگ ہمارے بھائی بہن بچے سب شامل ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اس میں آپ اپنے آپ کے ناظرین کے لیے میں اس میں ایک سکرین شیئر کرنا چاہوں گا جی جی پلیز گوئے آج ہم یہ ہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو فیکٹس ان فگرز دکھائیں گے کہ کیا ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تو یہ ایک سکرین شیئر ہے اس میں جس میں کہ میں نے ایک کمپرٹیو انیلیس کیا تھا بٹوین پارلیمنٹری ان پریزیڈنٹیل سسٹم فرام دا جی ڈی پی پر کیپیٹا جس طریقے سے آپ نے اس میں بتایا اپنے انٹرڈکشن میں کہ جی ڈی پی پر کیپیٹا جو ہے یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے دنیا میں جو کہ کسی بھی کنٹری کی کوالٹی آف لائف کو اور لوگوں کی خوشحالی کو ڈیٹرمن کرتا ہے بلکل ایسے جیسے کہ ہمارے ہاں اپنے علاقوں میں اپنے محولے میں اپنی فیملی میں کچھ لوگ جیسے فرس کریں پانچ لاکھ روپے بناتے ہیں کچھ دس لاکھ بناتے ہیں کچھ دے کروڑ بناتے ہیں تو اس طریقے سے ان فیملیز کی جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو جی ڈی پی پر کیپیٹا جو ہے یہ خوشحالی ریفلیکٹ کرتا ہے یہ کنٹریز کا تو اس میں جب میں نے اس کے اوپر جب یہ کام کرنا شروع کیا تو اس میں میرا جو سب سے پہلی بات تھی وہ یہی میں نے اپنے ناظرین کو بتانی تھی کہ پر کیپیٹا جی ڈی پی کس لیے اہم ہے تو اس میں پر کیپیٹا جی ڈی پی is a global measure for gauging the prosperity of nations and used by economists alongside جی ڈی پی اور اس میں پھر یہ کہ prosperity of the country is based on on the economic growth پھر یہ ہے کہ small rich countries and more developed industrial countries tend to have the highest per capita جی ڈی پی وہ سارے ایسے ملک میں جو کہ چھوٹے ہیں لیکن وہ امیر ہو گئے ہیں اس وجہ سے گورننس کی policies ایسی رکھی ہیں purchasing power parity اس میں ایک اور وہ ہے جس میں کہ economist to compare economic productivity and standards of living between countries تو یہ جس طریقے سے ہمارا competition آپس میں انسانوں میں ہوتا ہے وہ competition دنیا کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو per capita ایک جو سلسلہ ہے یہ ایک پیمانہ ہے یہ ماپنے کے لیے کہ کون سا ملک جو ہے وہ خوشحال ہے اور کون سا کم خوشحال کون سا ملک خوشحال نہیں ہے تو جب میں نے اس میں research کرنے شروع ہو گئے تو میں آپ کے ناظرین ٹریئے اس میں تھوں گا کہ میں نے اس میں جو factors note کیے وہ میں نے لیے تھے یہ تمام figures world bank سے CIA کی بہت بڑی website ہے جو کہ دنیا کے تمام countries کے اوپر ان کا اپنی economic research ہے کہ وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کا of course Wikipedia میں بھی ہے تو اس میں جب میں اپنے علاقے میں گیا جو کہ ہمارا Indian subcontinent کہلاتا ہے تو اس کی میں نے جب reality دیکھی تو میں نے اس کو South Asia subcontinent کا نام دیا اس لئے بہت سارے لوگ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی وہ خاص طور پر ہماری نئی generation وہ اس چیز کو نہیں understand کرتی سب continent کو تو میں نے لکھا کہ it's a very difficult to adopt change یہ وہ ملک ہے ہمارا جہاں پر کہ جتنے بھی ہمارے ملک ہیں وہ اٹھارہ سو پچاس کا اپنا governance system کو وہ ابھی تک لیے بیٹھے ہیں جو کہ British colonial power میں لیا تھا اور آپ سن کے بات حیران ہوگے کہ یہ جو governance وی اور legal system بھی دونوں دونوں governance وی اور legal system بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں اور یہ دونوں system جو ہیں یہ آج کے even modern Britain میں بھی exist نہیں کرتے یعنی جن کو ہم follow کر رہے ہیں وہ خود اپنا system چھوڑ چکے ہیں اور ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ابھی تک لے کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا جو پہلا message ہے اس کے اندر یہ ہم identify کر رہے ہیں اپنے اس problem کو خاص طور پہ اپنے professors کے لیے پاکستان میں اور وہاں کے students کے لیے young لوگوں کے لیے young business کے لوگوں کے لیے پوری عوام کے لیے کہ اس چیز کو understand کریں اور اس کے بعد میں نے اس میں خاص طور پہ یہ چیز لکھی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے figures کو تو آپ حیران ہوں گے بلکہ میں آپ سب سے کہوں گا اگر آپ چاہیں تو اس کو اس کا آپ screen shot لی جائے گا اس کی figures کا بھی بڑھنا مجھے بتائے گا پاکستان has to take the lead by bringing presidential system with 40 اس میں میرا actually 37 کا ہے کیونکہ 37 آپ کے پاس وہ head divisions ہیں تو اس کے ہم اگر administrative units بنا دیتے ہیں and each تحصیل be a local tax collecting entity to serve the local population اس وقت میں صرف اس کو یہاں رکھوں گا کیونکہ جب اسرار کسانہ صاحب جب یہ دوسرا program کریں گے جس میں کہ ہم ذکر کریں گے کہ اس کے solutions کیا ہیں جب ہم solution oriented program کریں گے تو اس وقت اس کو ہم پھر زیادہ elaborate کریں گے آج ہم بتا رہے ہیں آج basically ہم بتا رہے ہیں کہ بیماری کیا ہے اور اس کی مختلف جہتیں جو ہے وہ کیا کیا ہیں solution کی طرف ہم پھر next program میں آ جائیں گے next next program definitely آئیں گے اچھا اس میں جو سب سے پہلے جو میں نے اس میں جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں جو پارلیمانی سسٹم کے ملک ہیں ان کا gdp per capita کیا ہے ان کا gdp per capita جب میں نے انڈیا کا دیکھا تو دوزار بیس اور دوزار اکیس میں لائر انڈیا کا 64 54 تھا پر capita اور اکیس میں 73 تھا یہاں پر یہ ہے کہ بہرحال کرونا کی وجہ سے بہت سارے ملکوں نے سفر کیا ہے پاکستان کا بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا ٹونٹی ٹونٹی ون میں فیفٹی ٹو ہنڈرڈ ہے ہم ٹونٹی ون پر زیادہ سٹینڈ کریں گے ہاں ہاں ٹھیک اور بغلہ دیش کا ففٹی سیون ہنڈرڈ ہے پانچ سو ڈالر کا فرق ہے اتنے بڑی نہیں ہے نیپال کا تقریباً پانچ زارے قریب ہے اچھا لیکن یہاں یہاں پہ میں رکھوں گا ڈاکٹر آپ کو اور میں ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو دو فگر نے خاص طور پر اوپر والے سات ہزار تین سو تیتیس انڈیا کا اور پانچ ہزار دو سو چوبیس ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا پھر ہم آگے ہوتے ہیں اور اس کو کمپیر کریں گے ان کی آپ بے شک اپنا پکچر لے رہے ہیں سکرین شارٹ آپ تاکہ آپ کے پاس رہے تھے اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اپنے ہی علاقے میں جو جن جن ملکوں نے پریزیڈنشل سسٹیم ایڈاپٹ کیا ہے تو کس طریقے سے ان کا ان کا پر کیپٹا ہے اور یہ بدن دا ریچ آف پاکستان پاکستانی ریچ ہیں یہ سب اس میں چائنہ کا آپ دیکھیں تو اٹھارہ ہزار نو سو ہے اور اس کے بعد جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں چائنہ کا ایکچولی ٹونٹی تھاؤزن کراس کر گیا تھا ترکی اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی کا بتیس ہزار دو سو ہے ایران کا تھرٹین تھاؤزن فائی ہنڈرڈ ہے کلوز ٹو ڈبل دین انڈیا سری لنکا آپ دیکھیں سری لنکا انڈیا اس کے ساتھ کہیں آگے ہیں ان سے کہیں آگے ہیں ان کا بھی پر کیپٹا انڈیا کو بھی کچھ چھوڑ گیا بلکل اور انڈونیشیا کا آپ دیکھیں تو بارہ ہزار آٹھ سو ہے اور کازکستان جو کہ ہمارا یہ اب آپ دیکھیں کہ اسٹرن اسٹرن ایشیا کا وہ پارٹ ہے ان کا تو پہلے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز ڈیفائن ہو جاتی ہے کہ ہمارے اپنے ایریا میں جنجر ملکوں نے چینج لائے ہیں اب جیسے چائنہ میں پہلا چینج آیا تھا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں چائنہ نے سب سے پہلا چینج جو کیا تھا اسرار بھائی وہ یہ کیا تھا اور میں اس میں چائنہ میں پڑھایا ہے بیجنگ یونین یونیورسٹی میں میں جایا کرتا تھا سمرز میں دو ویک سے لے کے اور ڈھائی تین ویک تک کا ہمارا یہ کورس کورس ورک ہوتا تھا تو وہاں میں نے جب خود پرسنل ہی میں نے جا کے دیکھا چین میں اور خاص طور پر ساؤٹھ چائنہ میں بھی جنبیرہ جانے کے تباق ہوا وہاں پر بھی تو مجھے یہ مجھے وہاں پر اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر سے یہ پتہ چلا کہ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں چائنہ نے بہت سٹرانگ انہوں نے کلوز ٹو لائک سیونٹی ایٹی تھاؤزن بیس انہوں نے ایک بڑا سٹرانگ ایک سمال سیٹی گورنمنٹ سسٹم بنایا تھا جس میں انہوں نے کیمونیسٹ پارٹی کے تمام میئرز کو انہوں نے پاور کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اپنی اپنی آپ نے اس میں جو حیند ترقی میں آپ نے خود پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں میں چھوٹی سی تھرٹی سیکنڈ کی سٹوری آپ کو بتاؤں گا دو ہزار سولہ میں مجھے چائنہ جانے کے اتفاق ہوا تھا یو ایس گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ تو ہمارا ڈینر تھا شام کو امریکن کانسل جنرل کے گھر ڈالیان ایک وہاں پہ ایک جگہ ہے اور چینچینگ اس علاقے میں جہاں گئے تو میں نے خاص طور پر وہاں پر اس ڈینر میں ان سے پوچھا جو وہاں کے کانسل جنرل تھے امریکنز کے میں نے کہا what do you think about chinese city government structure تو آپ یقین کیجئے مجھے اس نے جو جواب دیا محصول کہران رہ گیا اس نے اس سے کہا تھا کہ چائنہ کی بہت ساری cities اتنی independent ہیں کہ وہ اپنا خود اپنے اپنے افیرز خود مٹاتے ہیں and they don't even look towards بیجنگ جس کا آنسا تھا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی فیڈل ایڈ نہیں چاہیے ہوتی ہے تو اس کے بعد دیکھیں کہ 90 mid 90s میں ترکی نے چینج کی اپنا سسٹم presidential اور آج ان کی آپ دیکھیں 32000 کی ہے ایران کا authoritarian system یا جو بھی رہا ان کی آن جس کو کہ یہ لوگ authoritarian کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ religious democracy ان کی ہیں 13000 ہے سری لنکا کا آپ دیکھ لیں انڈونیشیا presidential system کازکستان ملکل وہی ہے اب ہم تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں اپنے ہی علاقے میں ہیں لیکن تھوڑا سا ہم باہر بھی نکلتے ہیں اس میں ترکمنستان کا آپ اگر دیکھیں تو سیونٹین تھاؤزن آزربائی جان پورٹین تھاؤزن ٹونیشیا ٹین تھاؤزن سیون ہنڈر پورٹگال ترڈی فور تھاؤزن رومینیا ترڈی ٹو تھاؤزن اب پورٹگال اور رومینیا دو ایسی جگہ انہاں میرا خود جانے کے تفاق ہوا ہے زائی طور پر اور میں نے جب اس کو میں پاکستان سے compare کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو young generation ہے یہ ہمارے جو student ہے یہ ہمارے جو professors ہیں ہمارے engineers ہمارے doctors ہمارے armed forces یہ سب اتنے talented لوگ ہیں کہ آپ یقین کریں کہ بہت پیچھے ہے ابھی یہ لوگ اس talent میں لیکن unfortunately ہمارے اس talent کو جو ہے صحیح معنوں میں utilize نہیں کیا گیا تو یہ یہ میں نے ان کے presidential systems کی study میں میں نے دیکھا اور اس میں میں پھر بتاؤں گا آگے چل کے کہ اس میں کون سا ایسا factor تھا اس کے بعد پھر میں نے ایک اور چیز جو کہ میں اپنے اس طرح بھائی جو میں آپ کے سامین کے لیے بتانا چاہتا ہوں برکس کا برکس کا دنیا میں بڑا شور ہے کہ جی یہ کوئی کنسیڈرڈ جو ہیں یہ کوئی emerging economies ہیں دنیا کی اس میں پانچ ملک شامل اس میں برازیل ہے ریشیا ہے انیہ ہے چائنہ ہے اور ساؤٹ افریقہ ہے اب جب میں نے برکس کے اوپر میں نے research کی تو میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ جہاں چار ملکوں میں جہاں پریزن چار جو ہیں وہ صدارتی نظام والے ہیں صدارتی نظام والے جو countries ہیں چار ان میں سب میں آپ دیکھیں کہ برازیل انڈیا اینڈیا سیون تھاؤزن چائنہ ایٹین تھاؤزن کلوز تو تھری ٹائمز لارجر دین انڈیا اور اس کے بعد ساؤت افریقہ دیکھیں تو ساؤت افریقہ بھی بہت آگئے بہت آگئے بہت آگئے کی اوپر ہمارے ہاں لوگوں کو تسیب کیا جاتا ہے یہ کہہ کہ جی پاکستان کا جو پریزیڈنشل سسٹم تھا اس میں تو ڈکیٹرز آئے تھے اور میں یہ مجھے بتانے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مشرف صاحب کا سسٹم ہم نے دیکھا تھا اس وقت پرائم منسٹر تھے آپ کے اس وقت بلکل بریٹش پارلیمانی سسٹم تھا اوپر ایک ایک بیٹھا ہوتا تھا نو ڈاؤٹ کہ اس کی اتھارٹی تھی لیکن جو سسٹم نیچے رن کر رہا تھا وہ تمام پر وہ یہ تھا اس کے بعد زیاو لک صاحب کو اگر ہم دیکھیں زیاو لک کو تو ان کا بھی وہی سسٹم تھا جس میں کہ انہوں نے جو پرائم منسٹر ہوتے تھے اور تمام وہی سسٹم رن کرتا تھا ایو خان واحد ایک ایسے پریزیڈنٹ تھے جہاں پر کہ پاکستان ایک ون یونٹ کے طور پہ تھا اور پاکستان کا ہر ڈیویزن جو تھا وہ ایک پروونس تھا کیونکہ اس کا کمیشنر اس کا انچارج ہوتا تھا اور اس کو منیج کرنے کے لیے انہوں نے ایک گورننر اوپر رکھا ہوا تھا حمیر محمد خان اس وقت مجھے یاد ہے ہم بہت چھوٹے تھے میرے میرے فادر نے مجھے ساری یہ سٹوریز بنایا لیکن امریکہ میں آنے کے بعد جب میں نے ریسرچ کی تو میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ پاکستان کا یہ وہ پریزیڈنٹ تھا جس کو کہ پریزیڈنٹ کینیڈی اپنے ساتھ اور خود گھومے تو انہوں نے بڑا ہوا کیا تھا اور وہ دور تھا اور ائرپورٹ پہ ریسیو بھی کیا تھا اور وہ دور تھا جبکہ اچھا اس کے اندر ایک چیز جو کہ میں آپ کے سامینٹ لیے کہوں گا دیکھیں دنیا جب سے بنی ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ ڈیموکریسی نہیں رہی ہے اس میں دونوں سسٹم رہے ہیں اور دونوں سسٹم میں پراغرس ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو میڈل اسٹ میں کہاں ڈیموکریسی ہے اس میں انہوں نے پراغرس کی ہے آپ اگر دیکھیں چائنہ میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے پراغرس ہے سوویٹ یونین ایکس جو تھا اس کے تمام کنٹریز جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کازکستان تاجکستان یہ سب سوویٹ یونین کی پیداوار ہیں کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی مین چیز جو ہوتی ہے دنیا میں وہ ہوتی ہے ویجن بصیرت کہ آپ کے اندر اس قدر کیپیبلیٹی ہو کہ آپ مستقبل میں آپ فیچر میں دیکھ سکیں جہاں جہاں ویجنری لیڈرشپ آئی ہے اور وہ ویجنری لیڈرشپ پریزیڈنٹ سسٹم میں کیوں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ پریزیڈنٹ سسٹم میں اس لیے آتی ہے کہ وہاں پر ہر آدمی اوپن ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے پریزیڈنٹ کا جس کے پاس زیادہ بیٹر آئیڈیاز ہے وہ آگے آ جاتا ہے مہاتر محمد انڈونیشیا کو آگے لے گئے اسی طریقے سے دیکھ لیں تو تقریباً دنیا کے ہر ملک میں یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر جو ٹریڈی ہے آج ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چار پانچ گورنمنٹ ہیں اے سواری چار پانچ ہمارے پاس یہ پورٹیکل پارٹیز ہیں اور ان تمام پورٹیکل پارٹیز کا وہ بیسیکلی فیملی اونڈ کارپریشنز ہیں آپ کے جب بھی پرائیم منسٹر آئے گا وہ انہی پارٹیز سے آئے گا اور انہی فیملیز سے آئے گا ادھروائز آپ کے پاس کوئی ان کی کیا ویجن ہے اس کو ہم بڑی اچھی طریقے سے دے چکے ہوئے ہیں دیکھنا آپ کا آپ کا آپ کا جناب کسانہ صاحب آپ کا کوئی اپنا یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کا ریٹائرڈ پروفیسر کوئی ریٹائرڈ جنرل کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر کوئی بیوروکرائٹ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا آپ کا اس لیے کہ اس کے پاس نہ وہ کپیسٹی نہ ہی سسٹم علاو کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے دوسرا ڈیفیکٹ میں جو بتاؤں گا اپنے آپ کے ناظرین کو وہ یہ ہوگا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے خوڑا سا انڈیا کو میں ٹیچ کر لوں گا ویسے جہاں پر کے صوبوں کے وزیر آلہ ہوتے ہیں چیف منسٹر ہوتے ہیں اور منسٹر ہوتے ہیں ادروائز کسی کنٹریز میں نہیں ہے تو پریزیڈنشل سسٹم میں جتنے ملک آپ دیکھیں گے دنیا کے جتنے ملک دیکھیں گے آپ کو کہیں بھی چیف منسٹر نام کی کوئی چیز نہیں ملے گا صرف ہوتے ہیں میئر گورنر اینڈ پریزیڈنٹ تو بڑا ایزی ہوتا ہے اس کو منیج کرنا بھی اور اور سب سے بڑی بات یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم صرف پنجاب گورنمنٹ کی یا سندھ گورنمنٹ کی خرچے اگر ہم نکال دیں تو آپ یقین کریں کہ یہ میرا اپنا ذاتی ریسرچ ہے پورے پاکستان میں آپ ہر گھر کے اندر فری ہنڈر پرسنٹ وارٹر پہنچا سکتے ہیں جو کے جو اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے نکالا تھا نورتھ امریکہ اور یونیٹیڈ کے اوپر بہت سارے میرے دوست مجھ سے کبھی کبھی یہ آرو کرنے لگتے تھے کہ بھئی کینیڈا بھی تو پارلیمنٹری ڈیمکریسی ہے لیکن آپ دیکھیں اگر امریکہ اور کینیڈا میں بھی آپ دیکھیں ڈیفرنس کتنا ہے امریکہ کینیڈا کا ڈیفرنس بھی تقریباً میکسیکو میکسیکو کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھ سے دیکھیں بہت قریب بولکہ ہے لیکن آپ دیکھیں پاکستان سے چار گناہ ان کا پر کیپٹا ہے پریزیڈنشل سسٹم ہے اس کے بعد یوکے ہے پارلیمنٹری سسٹم ہے لیکن آپ یہ دیکھیں دونوں پارلیبانی سسٹم میں ایک ہی چیز طرح کی گورنمنٹس ہیں لیکن اس میں مونکی بھی تو ساتھ ہی چل رہی ہے نا جی ہاں ساتھ چل رہی ہے لیکن ایک چیز قومہ نے اس کے اندر اور وہ بتاتا ہوں کیا چیز قومہ نے ان کی ہاں صرف یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ہاں کوئین جو ہے کوئین ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے تو اس وجہ سے انہیں ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیم منسٹر رکھنا پڑتا ہے بڑنا انہوں نے پریزیڈنشل سسٹم سے جو سب سے پہلی چیز ان دونوں کنٹریز نے لیے ہے کینیڈا اینڈ یوکے وہ یہ لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں سمال سکیل ایون ویلیجز کی حد تک جا کے انہوں نے سٹی گورنمنٹس ڈیولپ اور وہ جو سٹی گورنمنٹس ہیں ان کے پاس اپنا ہی ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہوتی ہے اس میں فیڈل جو ان کا جیسے ہمارے ہیں ایف بی آرے ہیں اس کا اس کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے وہ اپنے اپنے سٹی میں ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اپنے سٹی میں وہ ٹیکس رہتا ہے اسی سٹی میں وہ ٹیکس کلیکٹا ہے یہ ہم ہم بات کریں گے پھر اس کی ڈیٹیلز میں جا کے جب ہم سلوشنز پہ آئیں گے بلکل ہم اس پہ بات کریں گے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ وائنڈ اپ کریں ہم اس کو دکھائیں لوگوں کو کہ آپ شوٹ آف تکول آرگومنٹ ہے کیا تاکہ پھر ہم انشاءاللہ سیکنڈ جب کریں گے تو اس میں ہم سلوشنز کی طرف آجیں گے بلکل اس اس کو ہم ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اس کی جو سب سب بڑی ریزن تھی اور میں بڑا اپنا شکر بزار ہوں جناب سرارکستانہ صاحب کا جنہوں نے میری اس اس میری تجویز سے اگری کیا کہ نہیں ہم پاور پوائنٹس ہے کہ ہم دکھائیں گے تو کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے نا جی لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے انڈرسٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جو آپ نے یہ سیریز شروع کی ہے اللہ تعالی اس میں ضرور برکت دے گا اور اپنے لوگوں سے میں صرف جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ آپ سوچئے گا اس چیز کو کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کہ اس کے چار صوبے ہیں دنیا کا واحد ملک اور یہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا اس کے بعد پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کہ اتنی بڑی ہمارے پاس چیف منسٹر اور منسٹریز ہیں جو کہ بہت بڑا خرچہ ہے اور تیسی چیز یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کہ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریسنٹ کمیشنر اور ایس پیز ہوتے ہیں ہر چیز لوکلائز ہے انڈر اور اور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں چار صوبے ہیں صرف صرف چار صوبے بڑا ٹرکی میں ایٹی ون ہے یعنی یعنی سنگل ڈیجٹ میں کوئی کوئی ملک نہیں جس کے سنگل ڈیجٹ میں صوبے ہوں بلکل بلکل اگر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو دو منٹ کے لیے میں وہ سکرین چھوٹ دکھا سکتا ہوں دی دکھا جنے پلیس دکھا میں تاکہ آپ کے لوگوں کو جو ہے نا اس میں طریقے سے پتا چل جائے میں نے نکالا تو نہیں تھا ویسے پاکستان پروینسز کم پیریجن یہ آگیا جناب یہ میں اس کو ایک منٹ میں شیئر سکرین کر کے اور آپ کے لوگ حیران رہ جائیں گے دیکھ کے یہ بھی ویسے اچھا ہے وہ لوگ جو لوگ پکچر لینے چاہے اس کی بیشک پکچر لینے آگیا جناب آپ کے سامنے یہ آگیا جی اچھا جناب اب یہ میری ریسرچ میں نے یہ ایٹین میں کی تھی تو میں نے 2017 کی ایٹی پی ہے لیکن میرا اس کو چھوڑ دیں آپ پاکستان دنیا کا وائد ملک ہے جس کے چار پروینسز ہیں ترکی کے ایٹی ون ہے ایران کے تھرٹی ہیں جیپان کے اب پاپولیشن بھی آپ دیکھتے جائی ہے پاپولیشن پاکستان سے آدھی سے بھی آدھی ہے بہت ساری جگہ جیپان کے وان ٹونٹی فائی ملن کے فورٹی سیون پروینسز ہیں انڈونیشیا کے تھرٹی ڈو پروینسز ہیں اچھا اس میں میں ایک چیز کو اپنے آپ کے ناظرین کے لیے بیری کوئی کھاؤں گا کہ ہمارے ہاں بھی ایکچولی سیتیس ڈیویجنز ہیں تھرٹی سیون تو وہ تھرٹی سیون ڈیویجن ہمارے ایڈمیسٹریٹیو پروینسز بن سکتے ہیں جیسے ہم نے بڑا ہے ویٹنام کے فیفٹی ایٹ ہے ویٹنام کے اچھا اور ان کے ہر پروینسز میں ان کیا ان کے گورنرز ہیں ان کیا کوئی چیف منسٹر نہیں ہے نائجیریا آپ دیکھیں نائجیریا جیسا جو کہ ایفریقہ میں ہے اس کے تھرٹی سیون پروینسز ہے ایڈپٹ کے ٹونٹی سیون ہے فلپینس کے بہت زیادہ ہے ایٹی پرانس کے رشیہ کے کتنے ہیں میں آپ کو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا میں نے میں نے پورے چل میں نے سارے کونٹیننٹ کبر کی ہے یہ یہ اپنا اٹلی ٹونٹی جرمانی کے سکسٹین ہے میکسیکو کے ٹھڈی ون پروینسز ہے برازیل ٹونٹی سکس رشیہ کے ون فورٹی ہم سے سمجھیں ہنڈر ایٹی ملین کم کی پاپولیشن کے ایٹی تھری پروینسز ہے اور یو ایس اے کے فیفٹی ہیں چائنہ کے سیونٹی سکس ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو جس کے چارے ہم نرالے لوگ ہیں نا جی نہیں یہ ہمارا مینوفیکچنگ ڈیفیکٹ ہے دیکھیں میں آپ سیڈز کروں اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا مینوفیکچنگ ڈیفیکٹ ہے ہماری ڈیموکریسی ایکچولی اس وقت قبضے میں ہے الیکٹیبلز کے بیوروکریسی کے اور اور یہ جتنے بھی الیکٹیبلز اور بیوروکریٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کی ڈالر جو ہے وہ سمٹ کے ان کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ اسی سیٹیں یہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اور اس کے بعد آپ کو ایک آخری بات بتا دوں میں اس پہ آپ کے ناظرین کے لیے پاکستان دنیا کا وہ ملک بدقسمت ملک ہے جو اپنی انکم کا کلوس تو لائک آئی تنک فیفٹی ایٹ پوائنٹ سیون یا سکسٹی پرسن کے قریب جو ہے وہ پیسہ واپس صوبوں کو دیتے ہیں جبکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ صوبے کما کے دیتے ہیں سٹیز کما کے فیڈل کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم اس میں جائیں گے اس کے سلوشن میں تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو یہ میں آپ کے سامنے یہ سکین شیئر آپ ذرا آف کر دیں سکین شیئر آف کر دیں اور پھر ہم اس کو پینڈ کرتے ہیں جی اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی کسیل سے ہم بتایا بات صرف اتنی ہے کہ ایک ہم فوڈ فور تھوٹ دے رہے ہیں نا لوگوں کے لیے جو آپ نے بتائی ہے ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر سوچنا شروع کریں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب بھی سوچیں باقی لوگ بھی سوچیں کہ ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ کر لیں ہمیں کوئی پارلیمنٹری سسٹم سے کوئی ذاتی پرخواست تو نہیں ہے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو سسٹم ہمارے لیے بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے ایک عام آدمی کے اندر ایک یرننگ ہے فر چینج اور دوسری طرف ایک مافیا ہے جو کہ سٹیٹس کو کا چاہتا ہے کہ وہ سلطہ جاری رہے ان کے جو پنجے گڑے میں ہیں وہ اسی طرح گڑے رہیں اور وہ اسی طرح پاکستان کا بیڑا گھر کرتے ہیں تو this is just a food for thought انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مزید کچھ پروگیمز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں implement ہو سکتی ہیں practical level پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کس کس طریقے سے ہو سکتی ہیں اس کا پلان کیا ہے پورا پلان آف ایکشن آگستان نے پیش کریں گے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سب thank you very much for your time جی بہت شکریہ آف کر دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر سکتی ہیں